جی ہلو چال علیکم علیکم السلام آپ دونوں کو بہت بہت میرا سلام اور پیش کی ایب مبارک میرا سوال یہ ہے میں اس ماہ بات کریں مردینیہ سے کہ انسان تو چار چیزوں سے ملکے بنایا ہے ہوا پانی مٹی آگ اور انسان میں شر اور خیر کا مادہ رکھا گیا ہے تو کیا جن جو ہوتے ہیں ان کو آگ سے بنایا ہے تو کیا وہ بھی جلن حسد کرتے ہیں بس یہ سوال ہم آپ سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں بہت اچھا دلچس سوال ہے کیا جنات جو ہیں وہ آگ سے بنی ہے کیا وہ بھی جیلس اور حسد کا شکار ہوتے ہیں کیا وہ بھی حسد کرتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت زبردست سوال کیا مزے کی بات سب سے زیادہ دنیا میں انسان سے حسد جی نہیں تو کرتے ہیں جن سب سے پہلے حسد کیا کیونکہ شیطان خود جن تو ہے وکان امیل جن قرآن نے کہا کہ شیطان جنات میں سے تھا تو پہلا حسد تو جن نے کیا ہے انسانوں کا سب سے بڑا دشمن تو ہی جن تو جنوں نے یہ سب سے پہلے حسد انسانوں سے کیا کیونکہ شیطان تو اس کا ایک وصف ہے اس ویسے اس کا نام شیطان بن گیا کہ شرارتے کرتا ہے شیطانیت کرتا ہے ورنہ بائی قوم جو ہے وہ تو خود جن ہیں قرآن نے خود کہا وکان امیل جن وہ جنات میں سے تھا جنات میں سے ہے تو جنوں نے سب سے پہلے حسد کیا انسانوں کے ساتھ تو آج یہ تک سب سے زیادہ حسد جو کرنے والے ہیں وہ جنات یہ تو ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ دیکھو اچھا آپ نے سوال کیا آگ پانی ہوا بٹی کا آگ پانی ہوا بٹی کی ایک معنوی خاصیت ہے آگ کی معنوی خاصیت تکبر ہے آگ بلندی کو پکڑتی ہے تو جب انسان میں غصے کی وجہ سے آگ بڑھک جائے اور مٹی کی معنوی خاصیت بخل ہے وہ اس کے اندر کوئی چیز رکھ دو وہ اس کو سمیٹ کے پڑی رہتی ہے آگے دیتی نہیں اس لئے لوگ آمانتے ہوا رکھتے ہیں تو بخل اس کی معنوی خاصیت ہے پانی کی معنوی خاصیت سیلان ہے ہرس ہے کہ پانی کو چھوڑ دو آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے جگہ بنا کے چلتا رہتا ہے جیسے حریص آدمی آگے سے آگے بڑھتا ہے تو پانی کا غلبہ انسان پر ہو جاتا تو انسان میں ہر ظاہر ہوتی ہے اور ہوا کے اندر جو ہے وہ ریا ہے وہ پھیلتی ہے تھوڑی جگہ میں بھی پھیلتی ہے جب پانی نہیں پہنچتا وہاں ہوا پہنچ جاتی ہے تو ہوا جب انسان میں بھرتی ہے تو انسان میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ شعاف کرنے کوشش کرتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ انسان کہتے ہیں آپ کا نفس پھول کا کپہ ہو گیا ہے وہ پھول ہے تو جنات تو بنے ہی آگ سے ہیں تو ان کی معنوی خاصے پورے سراپا تکبر ہیں اور میں نے بتایا حسد کا ایک منچہ تکبر ہے کہ تکبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے کبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور پھر وہ کسی اور میں دوسرا کمال دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یاری اس میں کیسے آگیا کمال نہیں نہیں اب وہ جہلس شروع کر دیتا ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ عبریس جو ہے شیطان وہ اس آگ سے بنا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے تکبر ظاہر ہوا اور تکبر سے اللہ کے حکم سے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے آدم سے حسد کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل سمجھ رہا تھا خلافت کا اور کمالات کا اور یہاں آدم جو مٹی سے بنا ہے اللہ نے اس کو خلافت دے دی اس کو مسجد ملائکہ بنا دیا تو اس کو تکبر کی وجہ سے اس کے اندر جو حسد پیدا ہوا تو آگ سے بنے کے اندر تو تکبر اس کی گھٹی میں ہے لہذا جنات تو بہت سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ جو کرتے ہیں تکبر اور حسد کرتے ہیں اور اس لئے حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فرشتوں کے درستے محفوظ نہ رکھیں ایک آدمی کی حفاظت پر نو فرشتیں متیر ہوتے ہیں یہ کلامرک آدمی تو ہیں اس کے لئے حفاظت کے لئے نو فرشتوں کا حسار حرفت انسانوں پر رہتا ہے ایک انسان پر اور فرمایا اگر یہ فرشتیں حفاظت سے ہٹ جائیں تو جنات انسانوں کو اسی لئے خالاک کر دیں جنات اتنا حسد کرتے ہیں انسانوں سے کیونکہ ان کی انسان کی وجہ سے ہی جنات کو دنیا میں مار بار کی دوزر بھگا دیا اور یہ زمین جو انسانوں کے لئے خالی کر دی انسانوں کا بات کر دیا تو اس لئے جنات تو سب زیادہ حسد کرتے ہیں اور ان کا حسد تو نصیقتی سے ثابت ہے ٹھیک ہے